اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا حکم نبی کو ماننے والا ہی بخشش کروائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اب دیکھو وہ کون ہے اب پرکھو وہ کون ہے اللہ ہی اللہ مولا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا ایک خدا ہے ایک نبی ہے ایک ہی سب کا قرآن پھر کیوں ایک دوجہ سے الگ ہے لوگوں سب کا ایمان ایمان کی کمزوری والا ایمان کی کمزوری والا ایمان کی کمزوری والا فرقہ مارا جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا تاریخ اسلام کو اپنا ذاتی گھر جس نے جانا دونو شریعت کی چیزوں کو اپنی طرح سے ہے مانا رب کی رضا نہ ماننے والا کیا قرآن سنائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اب دیکھو وہ کون ہے اب پرکھو وہ کون ہے اللہ ہی اللہ مولا دیکھ لے قرآن میں اللہ نے حکم نبی فرمایا ہے حکم نبی فرمایا ہے عال سے علفت عجرِ رسالت سب کو یہ سمجھایا ہے اب اس در کو چھوڑنے والا اب اس در کو چھوڑنے والا اب اس در کو چھوڑنے والا دردر ٹھو کر کھائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا شیوہ ہے ابلیس کا اللہ پاک کی نافرمانی کم علمی جذبات سے جس نے دیکھ شریعت مانی مالک ان لوگوں کا دوزخ مالک ان لوگوں کا دوزخ میں ہی گھر بنوائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اب دیکھو وہ کون ہے اب پرکھو وہ کون ہے اللہ ہی اللہ مولا بھول گئے کیوں سارے مسلمہ لوگوں کا میدان پاک محمد نے جو کیا تھا سب سے ضروری اعلان اس اعلان کو بھولنے والا اس اعلان کو بھولنے والا اس اعلان کو بھولنے والا بھی منکر کہلائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا فرق بڑا ہے اعل نبی میں اور جہاں والوں میں اور جہاں والوں میں اعل کو رکھا پاک خدا نے ان کو نہ جس حالوں میں ان کو نہ جس حالوں میں اعل سے افضل کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی اب آئے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اب دیکھو وہ کون ہے اب پرکھو وہ کون ہے جس نے فاطمہ کو عیزہ دی اس نے نبی کو عیزہ دی جس نے نبی کو عیزہ دی ہے اس نے خدا کو عیزہ دی اے سمنافق سوچو تو پھر اے سمنافق سوچو تو پھر اے سمنافق سوچو تو پھر جنت میں کیوں جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا وارث قرآن وارث جنت آل نبی سارے ہیں جائیں گے جنت میں وہ جن کو آل نبی پیارے ہیں ان سے عداوت رکھنے والا ان سے عداوت رکھنے والا ذلت سے مر جائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اب دیکھو وہ کون ہے اب پرکھو وہ کون ہے اللہ ہی اللہ مولا سمجھ لو جس فرقیں نبی کی بات نہ ہرگز ٹالی ہے بات نہ ہرگز ٹالی ہے حشر کے دن اس فرقیں نے اپنی بغشش کربالی گئے اپنی بغشش کربالی ہے جس نے نہ مانی بات نہ بھی کی جس نے نہ مانی بات نہ بھی کی جس نے نہ مانی بات نہ بھی کی وہ کافر کہلائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا ہے یہ علی دی پدنا شاعر آل نبی کے گھر کا یہ آواز قلم ہے صدقہ پاک نبی کے در کا یہ حق کی سچائی اپنے یہ حق کی سچائی اپنے شیروں سے سمجھائے گا اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا اب سوچو وہ کون ہے اب سمجھو وہ کون ہے اللہ ہی اللہ مولا اللہ ہی اللہ مولا اللہ ہی اللہ مولا